موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی قازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک لائیو اور یوچیوب چینل ناظرین پاکستان میں ایک دفعہ پھر یہ بازگشت سنائی دی جارہی ہے آواز زدہ عام ہو چکی ہے لوگ بار بار بات کر رہے ہیں سوشل میڈیا ہو مین سٹریم میڈیا ہو آپ عوام میں بیٹھے ہیں سیاستدانوں میں کے مو پر بھی ہر ایک کے لبوں پر آگئی یہ بات کہ جی صدارتی نظام ہی پاکستان کے تمام مسائل کا حل ہے اور اس کی بڑی بنیادی وجہ کیا ہے کیوں لوگ صدارتی نظام مانگ رہے ہیں پارلی نظام پارلیمانی نظام کے ہوتے ہوئے اس کی صرف ایک اور ایک بنیادی وجہ اور میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں لیکن وزیراعظم آپ کا مکمل بے باس ہے پہلی مثال دیکھیں کہ اسلامباد کا ایک چھوٹا سا گلی محلے کا گھنڈا موالی جیسے کہتے ہیں عثمان مرزا نامی ایک شخص ایک ویڈیو بناتا ہے پورا پاکستان اس ویڈیو کو دیکھتا ہے اس جوڑے کے ساتھ دنیا بھر میں ویڈیو پھیل جاتی ہے پھر وزیراعظم پاکستان عمران خان اس کا نوٹس لیتا ہے نتیجہ کا نکلتا ہے کہ وہ شخص شیشہ پیتے ہوئے وزیراعظم پاکستان کی بے بسی پر ہستا ہے اپوزیشن لیڈر شباز شریف کھڑا ہو کر تین گھنٹے تقریر کرتا ہے تین گھنٹے تقریر اور این اسی وقت اس کا وکیل جاجی کے سامنے کمر درد کا سٹیفکیٹ رکھتا ہے زمانت مل جاتی ہے وزیراعظم بے بس نظر آتا ہے نور مقدم کیس مجرم ساری ویڈیو سارے ثبوت سب کچھ حاضر وزیراعظم نوٹس لیتا ہے نور مقدم کیس کا مجرم بیماری کا بہانہ کرتا ہے اور اب لگتا ہے کہ وزیراعظم پھر بے بس نظر آئے گا آٹا مہنگا ہو جاتا ہے لوگ پریشان وزیراعظم پاکستان نوٹس لیتے ہیں بجائے آٹا ملنے کے آٹا مارکٹ سے غائب ہو جاتا ہے کیونکہ وزیراعظم بے بس چینی مہنگی ہوتی ہے لوگ گالیاں دیتے ہیں تانے دیتے ہیں مزاق اڑھاتے ہیں وزیراعظم نوٹس لیتے ہیں چینی کا پورا سٹا کے غائب ہو جاتا ہے کیونکہ وزیراعظم بے بس روزانہ کسی کو مارنے کی ویڈیو کبھی مری میں جوڑوں کے ساتھ زیادتیاں فہش حرکتیں کرتی بزرگ لوگوں کے ساتھ زیادتیاں اقلیوتوں کے ساتھ زیادتیوں کی ویڈیوز بھری ہیں برمارہ تین سالوں میں آپ دیکھ لیں سوشل میڈیا پر چیخوں لوگ تنگ آ چکے اسمات پر وزیراعظم جب بھی آتے ہیں نوٹس لیتے ہیں معاملہ اولٹ ہو جاتا ہے ان سب کی زمانت ہو جاتی ہے پٹرول دیکھیں سستہ مل رہا دنیا میں آپ پاکستان میں مہنگا ہو گیا حکومت اپنی جیب کاٹتی ہے اس کا ریلیف عوام کو دیتی ہے مافیا حرکتیں کرتا ہے پٹرول پاپ بند ہو جاتے ہیں اور سینجی سٹیشن بند ہو جاتے ہیں گیس غائب ہو جاتی ہے وزیراعظم بے بس عدویات مہنگی خاد مہنگی دستیاب نہیں ہے لوگوں نے زخیرہ اندوزی کی ہوئی ہے زیادہ پیسے چارج کر رہے ہیں مہنگائی کا شور مچاتے ہیں ہر بات پہ وزیراعظم لیتا ہے نوٹس چیزیں ہو جاتی ہیں ساری گائیں کیونکہ وزیراعظم ہے بے بس مافیا صاف کہتا ہے روک سکتے ہو تو روک لو ہم تو کریں گے کیونکہ یہ پارلیمنٹ سینٹ کام کرتے ہیں روزانہ نوٹس پر نوٹس بھی لیتے ہیں لیکن مجال ہے یہ سیاستدان یہ سسٹم یہ عدالتیں یہ بیوروکریٹ یہ عام لوگ جو یہ کام کرنے ہیں لوگوں نے یہاں تک کہنا شروع کر دی ہے مزاق بنانا شروع کر دی ہے کہ وزیراعظم صاحب خدا کے لیے آپ نوٹس نہ لیا کریں آپ نوٹس لیتے ہیں چیزیں غائب ملتی ہیں تو جو پہلے ہمیں مہنگی ملتی ہے وہ غائب ہی ہو جاتی ہیں تین سال میں باون نوٹس نوٹس ملیا تے کخ نہ ہلیا کیوں سونے دا گلا کرا میں تے لکھ واری بسم اللہ کرا بابا روان کا شیر یاد ہوگا پچیس ٹویٹ عمران حان کی میں شاکٹ ہوں میں غمزدہ ہوں میں پریشان ہوں میں آپ کے ساتھ دکھ میں کھڑا ہوں بڑی خدا کی قسم حمد ہے وزیراعظم جو ابھی تک کھڑا ہے کوئی اور ہوتا کب کب بھاگیا ہوتا ہو لیکن تاکتوار ایسی باتیں کرتے ہیں کیونکہ ان کے ہاتھ باندھیئے پیر باندھیئے حکومت چند ووٹوں کی عمران حان کا ایمان مضبوط ہے نہ ڈرتا ہے نہ لالچ ہے نہ خودغرضی ہے تاکتوار سے لڑنا بھی چاہتا ہے کھل کر مقابلہ بھی کرنا چاہتا ہے چاہتا ہے کہ کسی طرح ان پاورفل لوگوں کو نیچے کریں لیکن ہاتھ مو بنے ہیں آنکھوں پہ پٹی بن دیئے مو بے کپڑا لے پہ ایٹھ کر کہتے ہیں یہ آپ موجزہ کریں آپ جا کر آپ مری میں دیکھ لیں ابھی نوٹس لیا ہے وزیراعظم نے چھوٹے ہوتل سارے سیل بڑے ہوتلوں میں حکومت اور اپوزیشن کے لیڈران فیملیوں سمیت کیونکہ وزیراعظم نے نوٹس لیا تھا بے بس ہے یہ کفن اتارنے والے لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ ان کا بڑے سے بڑا بلیک میلر ہر پارٹی میں ان کی اپنی پارٹی میں دیکھیں پرویس خٹک گیس کے کنیکشن نہیں دیا ٹھیک ہے مانتے یہ غلط ہوا لیکن ذرا لاچارگی دیکھیں وزیراعظم کی کہ وزیراعظم کو کہہ رہے ہیں کہ میں نے کر خانے نہیں لگانے میں ریزائن کر دوں گا بلکہ وزیراعظم کہہ رہا ہے میں ریزائن کر دوں گا اتنی بے بسی اتنی لاچاری کسی آپ نے طاقتور حکمران میں ایسے نظر آتی ہے کیونکہ ایم این اے سب کو بتائیں کون سیاست میں آنے سے پہلے کیا تھا سیاست میں آنے کے بعد کیا ہوگا آپ اپنے اپنے علاقے میں ایم این ایز ایم پی ایس کے حالات دیکھیں آپ کو ساری گیم سمجھ جا جائے گی وزیراعظم اس کا تو سیاست میں آ کے حال برا ہو گیا غریب کہاں ارمانی پرادو گوچی الہ سٹار کے جو کپڑے وہ جو دنیا بھر کے پہننے والے جوتے پہننے والے گلاسز جس کے ساتھ دیکھیں شہزادے یہ عرب امرات وغیرہ سیلفیاں لیتے تھے جس کے دستخط کے لئے شہزادی ڈیانہ کئی دن تک انتظار کرتے لیے آٹوگراف دے دیں دیکھیں بڑے بڑے آئیٹ بزنس ٹائکون بڑے بڑے سیلیبرٹیز کھانا کھانے کے لیے پیسے دیتے تھے کھانا بھی کھلاتے تھے اور پیسے بھی دیتے تھے انپڑ جہل ایم این ایز کس کے لئے چھوڑیں ان گدوں کے لئے چھوڑ دیں جو نوچ نوچ کے کھا جائیں ان بھیڑیوں کے لئے چھوڑ دیں جس طرح یہ مری میں آپ کے سم نے کیا ہوا ہے وہاں والے حالات پنانے آپ نے آپ کو اندازہ نہیں دے کیا کیا ہو سکتا تا الحمدللہ نہیں ہوا پورے پاکستان میں اس طرح کے لوگوں کے حوالے کر دیں دوبارہ یہ حشر نشر جو ہوا اسی وجہ سے ہوا ہے ہزاروں میل دور بیٹھے ہوئے کیوں غیر ملولتے کیوں اوورسیز پاکستانی جو آپ کوڑتے ہیں یہ طاقتور صدر ہوتا آپ کا وزیر مشیر بیوروکریٹ سرکاری افسر عدلیہ کسی کی جرتی یوب خان کے دور میں ایک کلم کی جنبش سے پندرہ افسروں کو بیسویں اکیسویں گریٹ کو محتل کر دی بھٹو صاحب نے کیا تھا لیکن پیچھے ڈیڈی تھے یوب خان آج ایک چپڑاسی آپ نکال کر در دکھائیں اچھا مخالفین ہے دوسرا آپ نے طرح بدلے انگری صدارتی نظام لگا پہلے بھی آپ نے ایک دریا بیچ دیا تین دوسری دفعہ لگا تو بنگلہ دیش بیچ دیا پھر ایک دفعہ لگا تو افغانستان میں جو کلہ کوب منشیات وہ آگئیں پھر ایک بار لگا تو امریکہ کے ہاتھ بیچ دیا آپ نے یہ سارے مشرف جاوالحاق یوب خان ان کی باتیں گئے یہ کچھ باتیں اس میں ٹھیک ہیں لیکن بیچ میں دیکھیں مسئلہ کیا ہے جہاں صدارتی نظام اور پھر بیچ میں جو جمہوریت نازل ہوئی بیچ میں وہاں پر پھر ہر طرح کا فنکار اداکار کلاکار مہکار ٹھگ یہ سب شامل ہو گئے اور یہاں سے صدارتی اور پارلیمانی نظام مکس ہو کے کھچڑی بنی اور سارے طبعی نکل گئی اس کی اس میں جو سب سے بڑا فرق کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں میں کہا رہا ہوں صدارتی نظام کی بات پہلے صدارتی نظام تھا صدر کیا کرتے تھے اور آج صدر کیا کر رہے ہیں جو پہلے صدر گزرے ان میں اور عمران خان میں صدر عمران خان میں فرق کیا ہوگا دیکھیں تیس سال سے تقریبا اپوزیشن جماعتیں لگی ہوئے کہ عمران خان کی کسی نہ کسی طرح دنیا کی کوئی پروپٹی نکال دیں کوئی الزام لے آئے کرپشن کا کوئی فیکٹری صدارتی نظام پچھلوں کا مال دیکھیں ان کے بچوں کا حال دیکھیں ان کی شادیاں بھی ہو رہے ہیں کہ دیکھیں امریکہ کے ساتھ یہ مل کر مال بناتے رہے عمران خان نے آتے ساتھ یہ وہ پاکستان کی امداد ہی بند کروا دی اس نے کہا مجھے امداد لینی نہیں انیس سو سنتالیس سے دوزار سونہ تک ہمیں اٹھتر عرب کی امریکہ امداد دے چکے عمران خان نے زیرو لیا بند کر دی کیونکہ وہ امداد دیتے تھے کیا کیا کام ان سے نہیں کرواتے تھے ذرا چیک کریں صدارتی نظام میں یہ نہیں ہوگا آج دیکھیں یہ پہلے جو صدر تھے وہ کھل کر پیتے تھے وانے صدر میں بیٹھ کے مجرع ہوا کرتے تھے شمیم آنٹیاں آتی تھی ناچتی تھی گانی تھی ساروں کو پتا ہے یہ صدارتی نظام میں ابھی بلاد شریف ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رب بلانے والے لوگوں سے اس کا دشمن ہوتا ہے شیطان دائی کا جو اللہ کے دین کی دعوت دیتا ہے ابھی تک ہے شہباز شریف نے کہا جی اسٹیٹمنٹ بھی دی ہمیں عمران خان کا جو جھکاؤ مذہب کی طرح اس پر بڑے تحفظات ہیں یہ مذہب پر سیاست کر رہے ہیں حضرداری صاحب ان کی پاڑی یہ طیب رجب اردگان کی نکل کرتا اس کا بھائی ہے میری دعا ہے اللہ جو بھی صدر و زیادہ اس کو جھوٹے کا ہی اسلام دکھانا شروع کر دو بھائی خدا کے لئے مطلب جھوٹے کا اسلام بھی ہوگا تو اس میں بڑا کچھ اس نظام سے بہتر ہوگا یہ سود در سود سود در سود نقلی ترقی دکھاتے رہے صدارتی نظام کے آپ کو پتہ ہے جو ان کے ہواری ہیں وہ ہم بھگتے رہے اوپر اورنج ٹرین نیچے سارے ادھر بھوکے بیٹھے گھر غریب غربت جھوٹی ترقی فٹپات پر سو رہے ہیں لوگ ادھر کھانا کوئی نہیں آپ پناگائیں لنگر خانے دوبا کی روٹی اساس پروگرام ان لوگوں کی مدد تو ہو رہی ہے اصلی لوگوں جنہیں چاہیے تھا صحت کارڈ علاج کرائے روٹی کھائیں گھر میں رہیں چھت کے نیچے رہیں صدارتی نظام جو پرانے تھے اس میں کیا کرتے تھے وہ زبردستی مل مالکان سے ملے چین لیتے تھے جو رہ جاتے تھے وہ بعد میں میاں صاحب کو دور بنگلہ دیش بھاگ گئے انہیں ایکسپورٹ میں سبسیڈیاں دی جائیں اب کھل کر کام کریں یہ صدارتی نظام کا فرق ہے ان میں جو صدارتی نظام جو صدارتی نظام پرانے میں دریاں بیچی تھی کہتے ہیں نا دریاں بیچ دی انہوں نے ہندوستان کو اب ان دریاؤں پر ڈم بن رہی ہے پاکستان یہ والا صدر بنائے گا امن کی آشا کے بہانے یہ اپنے کاروبار چلاتے تھے پہلے ہندوستان یہ والا جو صدر پاکستان عمران خان ہو گئے یہ ابھی بھی یونیٹ نیش میں کھڑا اکن کو موہ پہ کہہ رہا ہے ظالم ہو صدارتی نظام اور اس کے حواری جو بادشاہوں کے دربار میں نیچے سر ان کے ابھی کوئی پیروں میں لگ جا لگتا تھا بادشاہوں کو خاطر میں یہاں لاتے ہی نہیں آپ نے دیکھو اگر کنگ فاد قصد کیا کیا صرف عمران خان کو طاقت چاہیے صرف اور دو تہائی اکثریت سے دیکھیں یہ قانونی مسائل اپنی جگہ لیکن اگر یہ عوام میں بات زور پکڑ گی جس طرح میں بات لوگ سمجھ گئے بات وزیراعظم عمران خان کو اس کا احساس ہو گیا کہ پاکستان کو بچانے کا صرف یہی حل تو اور بھی بہت سارے طریقے صدارتی نظام لگا لگی عمران خان صدر بنے پارلیمانی نظام جو اس میں دیکھیں جو مسائل ہیں جس طرح اتحادی ہیں ایم پی اے ہیں ان لوگوں کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی یہ سب لوگ مافیاں اور یہ سب لوگ دیکھیں توبہ کریں گے کہ یار ہم نے کیوں غلط کام کرتے اس لیے پاکستان کو صدارتی نظام چھپ رہے ہیں کبھی کہتے ہیں نہیں پرفارمنس کے پیچھے ان کی پرفارمنس بلکل یقین کرے ہیں ماضی والوں سے بہت بہتر ہے جو پڑے لکھے لوگ جانتے ہیں میں تو فگرز کی نیٹیل میں آپ کو بتاتا رہا تمسال آپ دیکھتے رہیں نہیں جو وہ بارہ فیصد خوش رہنے والے پاکستان میں لوگ جنہوں نے کبھی خوش نہیں ہو نا وہ کبھی خوش نہیں ہو ان کی اپنی یعنی جو ووٹر سپوٹر ایک کروڑ دو گو بھی ہیں تو ظاہر ہے وہ بولی عبادی ہے وہ لوگ خوش نہیں ہیں وہ تو صحیح ہی داروں کی پارٹی ہے ان کی سیاسی موقف ہے چاہتے ہیں یہ نہ آئیں لیکن عمران خان کو صدر پاکستان کے طور پر اب صدارتی نظام کے لیے آنا ہوگا ورنہ کر دوبارہ یہ وزیراعظم بن کے ٹھیک ہے بن جائیں گے مجھے لگ رہی ہے جس طرح ووٹ ہوں گے اوورسیز ووٹس ہوں گے ان کے اپنے عمران خان نے کمپین چلانی ہے لوگوں نے پھر ووٹ دینا ہے بن جائیں گے لیکن وزیراعظم بن کے اور پھر وہ اتحادی حکومت ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا یہ ساری جو میں نے آپ کو باتیں نہیں ہے یہ ساری پاورلیس پاور میں آئیں صدر پاکستان عمران خان بن گا پھر آپ دیکھیں کیسے سب کچھ ٹھیک ہوتے ہیں اگلی ویڈیو تک لیے مجھے اجازت ہے اپنا خیال لگیں اللہ حافظ